بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ لبا ہمیشہ آپ کو قائم دائم رکھیں آج جو میں آپ کو عمل بتانے جا رہی ہوں سب سے پہلے عمل کی عبارت آپ کو پڑھ کے سناؤں بھی یہ بہت پیارا عمل ہے ایک چھوٹی سے پری کے بچے کا عمل ہے اگر آپ اس عمل کو یہ عامی بننا چاہتے ہو تو اس عمل کا چلہ آپ لازمان کیجئے گا ایک چھوٹی سے پری کے بچے کا عمل ہے یعنی آپ جن لوگوں کو شوق ہو کہ ہمیں حسار سے ڈر لگتا ہے یا پھر کسی اور چیز سے ڈر لگتا ہے تو یہ بلکل بے خطا عمل ہے اس میں کوئی ڈر خوف نہیں آتا اور بہت پیارا عمل ہے یہ بہت زبردست اسراری عمل ہے ایک زبردست قسم کا جب اسراری عمل کہا جائے تو وہ واقعی بے خطا اور بہت پیارا عمل ہوتا ہے اگر آپ میں سے کوئی بھی اس کا خواہش رکھتا ہو تو اس کا چلہ ناز من کریں کیونکہ اس میں کسی قسم کا خوف نہیں ہی حسار نہیں ٹھیک ہے اور اس چلی کے دوران کسی قسم کے ڈرونے خوفناک مناظر بھی نظر نہیں آتے ایک ہفتے میں یا دس دنوں کے اندر ایک چھوٹا سا مکلین کا بچہ آپ کے جائے نماز پر آ کر بیٹھ جاتا ہے اور جب پرہائی کی تعداد مکمل ہوتی ہے تو وہ سنتا رہتا ہے اور سننے کے بعد پھر وہ اٹھ کر چلا جاتا ہے اس طرح روز آتا ہے جب تک وہ خود بات نہ کرے تو آپ نے اس سے بالکل بات نہیں کرنے جب وہ خود آپ کو السلام علیکم کہے یا بات کرے تو پھر اس سے گفتگو کرو ورنہ اس کو گصہ آئے گا اور پھر اس سے آپ کا عمل خراب ہونے کا بھی خطرہ ہوگا عمل شروع کرنے سے پہلے پر حیرت زلالی زمانی کا پبن ہونا ہر حال میں نازم ہے نمازِ عشاء کسی بھی بکر یہ آپ عمل شروع کر سکتے ہو اس میں کسی دن کی پکڑ نہیں ہے نوچندی جمعیرات کی بھی پکڑ نہیں ہے نوچندی جمعیرات اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ آپ پہلے پہلے شروع میں عمل کرتے ہو تو وہ آپ کے لئے بہتر ہوتی ہے تو عشاء کی نماز کے وقت قبلہ روحات میں بیٹھ جانا ہے ساتھ میں اگر بتنیاں سلغا لینے ہیں اور عمل کی عبارت کو عمل کی عبارت کو جو میں پڑھ کے سنائیں لیں ہوں پر سکرین پر بھی سل رہی ہے گیارہ سو اکیس مرتبہ پڑھ کر دروشی پڑھ کر کامیابی کے لئے دعا کریں گے روزانہ کا ایک عمل کا دن جو میں نے آپ کو عمل بتایا ہے مکمل ہو گیا درانے عمل آپ نے پشبول آزمین لوشن کرنی ہے وقت مقرر پر پڑھائی کرنی ہے یہ چھوٹی سی آیاتیں ہوگا ہے سکرین پر بھی چل رہی ہے یہ بہت پیارا مر ہے قدر جانئے گا اور ضرور کیجئے گا جس دن کچھ دن آپ دیکھیں گے کہ آپ کو خوشبویں آئیں ہوایں آئیں پھر ایک ایسا محسوس ہوگا جیسے آپ کو کوئی دیکھ رہا ہے پھر آپ دیکھیں گے کہ غائب سے چھوٹا بچہ بہت خوبصورت آپ کا دل بھی کرے گا اس کو پکڑنے کو لیکن اس کو پکڑیے نہیں جب تک آپ کی پڑھائی مکمل نہیں ہو سکتی اور اس کی اجازت نہ ہو تو پھر آپ اس سے بات کر سکتے ہو اس کو اپیار کر سکتے ہو درانے پڑھائی کے درمیان وہ حاضر ہوا کرے گا جب پڑھائی سنیا کرے گا آپ سے تو پھر جب پڑھائی مکمل ہو جائیں گی پھر وہ چلا جائے گا جب تک وہ خود گفتگو نہ کرے تب تک نہیں دس دنوں کا یہ عمل ہے دس دن کے انتران ترانہ حمدلی اللہ وہ بات کرتا ہے اور پھر آپ کا وہ دوست بن جاتا ہے اگر وہ آپ سے کہیں کہ آپ مجھ سے کیا چاہتے ہو تو آپ اس سے کہیں کہ صرف اور صرف آپ اچھے لگتے ہو پیارے لگتے ہو آپ سے دوستی کرنا چاہتے ہیں تاکہ چھوٹے مٹے اپنی دنیا کے جو کام مسائل ہیں یا میرے بہن بھائیوں کے جو دنیاوی بہن بھائی ہیں ان کے مسائل ہیں ان کو حل کرنے میں آپ سے مدد تھوڑی سی لوں گا اور ان کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل جانے گا بس ان کو بلانے کا طریقہ آپ ان سے پوچھ لیں اور دریافت کریں کہ آپ کس طرح حاضر ہوا کریں گے وہ آپ کو ایک لفظ یا کوئی چیز دیں گے جسے وہ حاضر ہوا کریں گے بہت پیارا یہ ایک پری کے بچے کا عمل ہے مگتیوں پاک کمال عمل ہے اس میں ڈر کو بلکل نہیں آتا اور بہت خوشی بہتے ہیں جب وہ سامنے آتے ہیں تو آپ ان سے پھر جب آپ کی شرائط یہ مان لیں اپنی ایک آدی شرائط یہ ضرور منوائیں گے تو آپ کو اچھی لگے تو مانیں پرنا انکار کرتے ہیں تو جائز بات میں آپ ان سے کام لے سکتے ہیں تو اجازت دے کر ان کو رخصت کریں تو پھر وہ فوراں غائب ہو جائیں گے جو طریقہ انہوں نے پتایا ہوگا حاضر کرنے کا اس میں وہ حاضر ہوا کریں گے کچھ مٹھائی لیجئے گا وہ لوگوں میں تقسیم کیجئے گا خود بھی کھڑیے گا اور معصوم بچوں کو بکلائے گا اللہ سے دو نفل پڑھیں نفل پڑھ کے اللہ سے شکریہ ادا کریں اللہ پاکہ کہ آپ کو اتنی بڑی نعمت سے نوازا تو آپ نے عبادت عمل روزانہ ایک سو مرتبہ پڑھنا لازم ہے اپنا راز کسی پر بھی مطلب کی نمائع نہ کریں کسی کو نہیں بتانا کہ آپ کے پاس ایک چھوٹا سفری کا بچہ ہے کسی سے نجائز کام نہیں ورنہ وہ آپ کو زندہ نہیں چھوڑے گا پیشم وہ چھوٹا ضرور ہے تو لیکن وہ قد قدامت میں چھوٹا ہے ٹھیک ہے ہوگا وہ بڑا ہی اپنی سوچ سے اپنی طاقت سے لیکن ویسے وہ چھوٹا سا ہے پڑی کے بچی کے نام سے بہت مشہور ہے جو زبریس روحانی عمل ہے کر کے دیکھے گا کامیابی انشاءاللہ آپ کے قدم چھوڑے گی وہ خود پیار عمل ہے جو کرتا ہے محنت پھل اسی کو لگتا ہے آپ محنت کرو گے تو پھل آپ کو لگے رہا بہت سے روگ ہیں محنت سے جیگ بڑھاتے ہیں وہ ساری زندگی محنت کرتے رہتے ہیں لیکن ان کبھی کامیاب نہیں ہوتے کیونکہ ان لوگوں کو بس وہ چاہتے ہیں کہ چھوٹے موٹا ایسا کوئی جادو ہی ہو جائے ہمیں محنت بھی نہ کرنی پڑے تو بیٹھے بٹھائیں ہم جو ان سے ہر چیز کو فانسے کریں ایسا نہیں ہوتا محنت کرنی پڑتی ہے بہت بہت ریاستے انسان مطلب کہ اپنے رب کیا کے جھکتا ہے لمبی لمبی ریاستے کرتا ہے پھر کہیں جا کے یہ چیزیں ان کو ملتے ہیں یہ تو چھوٹے چھوٹے عمل پتہ نہیں انہوں نے کتنی محنت کی ہوگی تو اتنا بڑا ہی عمل انہوں نے پایا ہوگا جو آسانی سے آج میں آپ کو بھی بتا دیتی ہوں اور محنت طلب عمل اتنا نہیں ہے جو طرح ان لوگوں کو محنت کرنی پڑی تھی اس کو پانی کے لئے اجازت دن دعاوں میں یاد رکھیں کہ عمل زدہ لمبہ ہو جائے گا تفصیل لیے انسی حدایت کی وہ آپ کو آخر میں سنا دی گئی ہے وہ آپ نے لازم سننی اجازت دن دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ تفصیل لیے انسی حدایت کی موسیقی 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 موسیقی